اپنے بچوں سے پیار کر رہے تھے اور میرا بچہ پاس کھڑا ہو گیا دیکھ رہا تھا ایک رات مجھے میرا بچہ کہتا ہے ماما بابا جانی کہاں ہے بابا جانی کب آئے گے میں نے کہا بابا جانی تو ہوتے ہی نہیں ہے آپ کو کس نے کہا بابا جانی ہوتے ہیں بہت دور ہے اس سے تو اچھا انسان کو مر جانا چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی بائیس سال کی ایک بچی جس کی شادی ہوئی شادی کے بعد اس پہ کیا کیا حالات گزر چکے ہیں اور یہ روتی کیوں ہیں اور کیوں اتنا رو رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم بیٹا نام کیا آپ منظر منظر مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی شادی کب ہوئی تھی دوزار ستارہ میں دوزار ستارہ میں یعنی کہ آج سے پانچ سال پہلے جی تب آپ کی عمر کیا تھی میں تب ستارہ سال کی تھی ستارہ سال کی عمر میں شادی ہوئی محبت کی شادی کی تھی یا ارینج میریج کی تھی ارینج تھی ارینج میریج تھی آپ کی ڈیورس کب ہوئی میری ڈیورس دوزار انیس میں ہو گئی تھی دوزار انیس میں کیا وجہ تھی وہ شادی کرنا چاہتے تھے میری سازم سے خوش نہیں تھی کیوں خوش نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی بھانجی کو لانا چاہتی تھی اچھا اور آپ ان کی کیا لگتی تھی میں کچھ نہیں لگتی تھی ٹھیک ہے انہوں تھی ان کے لئے اچھا انہوں تھی پھر کیا ہوا پھر بس انہوں نے ایشو کیا کبھی مجھے گھر چھوڑ جاتی تھی لوگ کر جاتی تھی روم میں لوگ کر جاتی تھی ایک کمرے میں آپ کو گھر میں بند کر جاتی تھی شادی پہ جانا تھا انہوں نے ایک ٹائم میں مجھے گھر لوگ کر گئے تھے دو ماں کا میرا بچہ تھا میرے پاس چھوڑ گئے اس کے بعد اتنی لیٹ نائٹ گھر آئے وہ تو میں بہت پریشان ہو گئے کھانا کھایا تھا نہیں کھانا نہیں کھایا تھا ٹینشن سے کہ شاید ان کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو یا اب تک وہ گھر نہیں آئے یا ایسا کوئی حادثہ نہ ان کے ساتھ ہو گیا ہو لیکن وہ اپنی خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ لیٹ نائٹ گھر آئے تھے اس دن مجھے وہ رات نہیں بھولتی اور آپ کمرے میں بند اکیلی بچہ بھی بھکا میں اکیلی اپنے بچے کے ساتھ میرا بچہ مدر فیڈ پہ تھا اور بس اس دن پھر اوپر والی آنٹی ہمارے پاس آتی ہوتی تھی انہوں نے ان کا بھی آنا بند کر دیا کہ یہ ہمارے گھر نہ آیا کرے ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ ہماری بہو کو اچھی باتیں نہیں کرتی لیکن وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی بلکل میری ماما کی طرح ہی تھی وہ تو ان کو یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی شہور نے مارت مارتا بھی تھا کبھی مارے انہوں نے ایک دفعہ مارا تھا میں بیٹھی ہوئی تھی بیٹ پہ تو میری ساس نے کوئی ایسی بات کی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے میرے موہ پہ بہت زور سے تھپڑ مارے تھے تو میں کچن میں آکر رونے لگ گئی تھی میں پریگنٹ تھی ایٹ منت کا میرا منت تھا اور میں رونے لگ گئی اس کے بعد پھر اس نے مجھے کہ میری ماما کے بارے میں اگر کوئی بات کی میں برداشت نہیں کروں گا میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا تو ڈیوورس کب ہوئی اور کیسے ہوئی ڈیوورس مجھے میرے گھر چھوڑ گئے تھے یہ لوگ خود ہی ماما بیٹا اور ڈیوورس میری میں نے تین سال بعد خود ہی کھلا لے لیا تھا کھلا لے لیا تھا جے آپ کی گھر چھوڑ کے چلے گئے ہوئے تھے آپ نے کہا بس مجھے چھوڑ میں نے نہیں کہا تو بائیس سال کی عمر ہے کیسی گزری ہے آپ زندگی کتنی مشکلات ہوئی بہت مشکلات ہیں میرا چھوٹا سا بچہ ہے ظاہر سی بات اس کو ہر چیز چاہیے جو کہ میں بھی افورڈ نہیں کر پا رہی میں ایک جوب کرتی ہوں جس میں میں پرمنٹ جوب میں میں اپنے گھر کا رینٹ وغیرہ نکالتی ہوں اپنا گھر منیج کرتی ہوں لیکن میں اپنے بیٹے کو اس طرح سے بھی سپورٹ نہیں کر پا رہی جس طرح سے مجھے کرنا چاہیے کیونکہ میرے گھر کے ہی مسئلے نہیں ختم ہو رہے اس لئے میں اپنے گھر کو بھی سپورٹ نہیں کر پا رہی اچھا گھر کے کیا کیا مسئلے ختم نہیں ہو رہے گھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گھررنٹ پہ اس کے بعد پھر آپ کی جوب میں آپ اپنا گھر چلا رہی ہیں جی آپ آپ کی ممہ اور آپ کا بچہ ہاں جی بابا بابا نہیں ہے بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے کہ جب خود سارا کچھ کرنا پڑے شوہر بھی چھوڑ جائے اور کہے یار آج بچہ دیکھتی ہے کہ لوگوں کے بچے کھیل رہے ہیں اور میرا بچے کے پاس کھلونے نہیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات کے لیے میرے بہنوئی آئے تھے ہمارے گھر میں میرے بہنوئی بہت پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے وہ بھی لڑکے چھوڑ کے گئے تھے لیکن وہ اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہتے وہ اپنے بچوں سے پیار کر رہے تھے اور میرا بچہ پاس کھڑا ہوگی دیکھ رہا تھا ایک رات مجھے میرا بچہ کہتا ہے ماما کہتے بابا جانی ہوتے ہیں پچھلے سے پچھلے گھر میں بابا جانی ہے بابا جانی مول گئے ہیں آئس کریم کھانے گئے ہیں آ جائیں گے آپ سے سوال کرتے ہیں جی من سے سوال کرتا ہے بی سے ان کا آپ کے جو شوہر ان کا گھر کتنا دور ہے بہت دور ہے یہ ویڈیو وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ واپس آ جائیں تو کر لوگی دوبارہ شادی نہیں میں نہیں چل سکتی ان کے ساتھ انہوں نے اگر واپس آنا ہوتا تو ان پانچ سال میں مجھے اتنا انتظار نہ کرواتے وہ مجھے کبھی میری ماما کے گھر چھوڑ کے ہی نہ جاتے چار ماں کا بچہ کبھی چھوڑتے ہی نہ آج تک میرے بچے کا انہوں نے نہیں پوچھا تو میں کیسے ڈیٹرین ان کی طرف ہو سکتی ہوں اس ٹائم سب سے بڑی دل پر تکلیف کیا ہوتی ہے بس یہ ہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھے سوال کرتا ہے مجھے پوچھتا ہے بابا جانی کدھر ہے بابا جانی اور آپ کی عمر بھی چھوٹی ہے اس سے عمر سے آپ کو یہ دکھ دیکھنے پڑھ رہے ہیں بلکل ایسی ہے اور بابا جانی کب آئیں گے بس مجھے لئے بس یہ ہی مشکل ہے کہ میں اپنے بچے سے کیا کہوں گی ایک وقت آئے گا جب وہ مجھ سے سوال کرے گا میں نے تو بس اس کو یہ ہی کہتی ہوں کہ بابا جانی نہیں ہوں کیسا لگتا ہے ایک لڑکی ہو کے باہر جاتی ہے جو پہ آپ کا کرنے والا کوئی نہیں ہے نا شہر ہے اور آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب جو پہ کام کر رہی ہوتی اور لوگوں کی نظریں بھی ہوتی ہیں بہت برا لگتا ہے بہت بہت برے بھی لوگ آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں لیکن زیادہ برے لوگ ہی آتے ہیں بہت بیٹ فیل ہوتا ہے اور نائٹ میں خود ہی وائٹ کرنا کیسا فیل ہوتا ہے جب بہت جاوب کرتے ہیں بہت برا فیل ہوتا ہے کبھی یہ ایسا لگتا ہے کہ کاش آپ کی زندگی میں بھی کوئی ہوتا جو آپ کو سمالتا آپ کے بچے کو آپ کو اتنی سی ایج میں بائیس سال میں اتنی مشکلات نہ دیکھنی پڑتا ہے میں یہ چیز اپنے ہزبن کے لیے بس سوچتی ہوں میں اور کسی کے لیے نہیں سوچتی کہ کاش مجھے وہی سکون دے دیتا میں کسی کے بارے میں میں نے ابھی تک نہیں سوچا اور نہ ہی کبھی سوچ سکوں گے کیونکہ میرا اب یقین ہی اٹھ چکا ہے ہر ایک پر یقین ہی اٹھ چکا ہے میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی میرے مائنڈ میں ایک بات سیٹ ہو چکی ہے کہ شادی کچھ بھی نہیں ہوتی شادی نہیں کرنی چاہیے یہ آپ کے دماغ میں آ چکا ہے بہت سے لوگ خوش بھی رہتے ہیں شادی میں آپ کے ساتھ تو حادثہ ہو گیا کہ ایسا ہوا لیکن بہت سے لوگ اچھے بھی رہتے ہیں شادی کرتے ہیں میرے ساتھ میرے بچے کے ساتھ بھی حادثہ ہو گیا باپ اس کا نہیں باپ نہیں ہے میرے بچے کو بھی بہت برا ابھی تو میرے دل سے بدوائیں بہت نکلتی ہیں میرے سسران والوں کے لیے لیکن میرے بھی میں کبھی بدوائیں اپنے اچھوٹ کو نہیں دے سکوں گی کیونکہ میرے بچے کی جو بدوائیں لگنی ہیں اس چیز کا ان کو اندازہ نہیں ہے میرا بچہ بہت چھوٹا ہے آپ کے دل پر اس ٹیم صرف یہ تکلیف رہتی ہے کہ بچہ بابا بابا کر میرا بچہ اکیلا سب کے بچوں کے باب ہیں آپ جواب پر ہوتے ہیں پیچھے کو سنبھالتا کون ہے ماں تو بچے کو ضروری میری ماما دیکھتی ہیں میری ماما کے پاس رہتا ہے کیسا لگتا ہے جب آپ جواب پر پیچھے بچے کا دیا مجھے بہت برا لگتا ہے ٹینشن میں ہی رہتی ہوں کہ بتا نہیں کیا کر رہا ہوگا کدھر ہوگا کیا ماما اس کو دیکھ رہی ہے لیکن میری ماما اس کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے میری ماما اس کے ساتھ بغیر نہیں رہتی وہ میری ماما کے بغیر نہیں رہتا میری ماما نے مجھے اتنی سپورٹ کی ہے کہ میں نہیں بتا سکتی ہماری ماما نے ہمیں بچپن سے لے کر اکیلے ہی پالا کیونکہ بابا نہیں تھے ایک طرف باپ نہ ہو باپ کا بھی سر پہ ہاتھ نہ ہو ایک طرف شہر بھی چلا جائے وہ کیا کیفیت ہوتی ہے بہت بری کیفیت ہوتی ہے اس سے تو اچھا انسان کو مر جانا چاہیے جب ایک لڑکے کی شادی ہو اور اس کے سسرحال میں اس کو اتنا ٹورچر کیا جائے اکیلے اکیلے کمروں میں بند کر دی جائے ہاں بہت برا فیل ہوتا ہے آپ کی لائف اتنی کریٹیکل ہو جاتی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا آپ کے مائنڈ میں ایک چیز سیٹ ہو جاتی ہے وہ کبھی نکل نہیں سکتی ناظرین یہ بچی کی جو آنسو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دریاء کی طرح گر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا غم ہے جو یہ خود بتا بھی نہیں سکتی لیکن خدا رہا اپنی بچیوں کی شادیاں بڑے دیکھ کے کریں یہ دیکھیں یہ بھی کسی کی بچی اور چھوٹی سی بائیس سال عمر ہے اتنی عمر بھی نہیں ہے ابھی ابھی اس نے جو بڑی ہوئی ہے یہ اور ابھی اسے بچہ ہے کتنے سال کے چار سال کا بچہ ہو گیا ہے مطلب پوری لائف ڈسٹراب یہ دیکھنے کو تو کہانی لگتی ہوگی ارے کہانی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کہانی سے ایک پورا دماغ کتنا اس کا دماغ کتنا ٹینشن ٹارچر ڈپریشنز میں ہوگا جب یہ باہر کام کرنے جاتی ہے بچے کو کلے چھوڑ کے پیچھے کوئی نہ باپ کا سہارہ نہ کسی کا سہارہ تو یہ کیا کہ اس پر تکلیفیں ہوتی ہوں گی یہ اس کے آنسو آپ کو بتا رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہو گی میں کیا کہہ سکتی ہوں میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کبھی بھی کوئی لڑ کے شادی نہ کرے بس شادی سے اعتبار اٹھ کے بالکل اچھا آپ آپ زندگی میں شادی نہیں کریں کوئی اگر آپ کو ایسا بندہ ہو زندگی میں کہ میں آپ کا بچہ بھی سنبھالوں گا آپ کو فائنینشل ہیلپ بھی کروں گا آپ کے دیکھوال بھی کروں گا آپ کی زندگی کا سہارہ بن کر دکھاؤں گا اور اوثینٹک وہ بن کر دکھائیں پھر کریں گے وہ میرا سہارہ بنے گا میرا سب کچھ بنے گا میرے بچے کا کبھی نہیں بنے گا گرنٹی اٹھائے لکھ کے کہے میں بچے کا بھی سہارہ بنوں گا باپ جیسا پیار گرنٹی کا کیا ہے گرنٹی تو لکھی جا سکتی ہے سب ہی گرنٹی دیتے ہیں زبان سب ہی کرتے ہیں پورا کوئی نہیں اترتا سب باتیں ہی ہوتی ہیں سب باتیں ہوتی ہیں متبھاجے کا بچے کی ٹینشن بلکہ اگر بچے بڑا ہو جاتا ہے پھر بڑا ہو جائے گا سب کچھ ہوگا ظاہر سے بات ہے وہ فور مند سے فور یئر تک آ چکا ہے تو آگے وہ بڑھ بھی جائے گا لیکن اچھا فیوچر اچھا سب کچھ اچھا بیکڈرونڈ اس کے لئے بہت ضروری ہے وہ بابا کے ساتھ ہی ہوتا ہے اپنے سکے باب بلکل کوئی بھی لیکن آپ بھی تو اس کو اپنا باپ بن کے لکھاؤ گی بلکل اس کے لئے کر رہی ہوں میں آگے بھی کرنا چاہتی ہوں اور میں اس کے لئے ضرور کروں گی اچھا اب آپ نے ایک میسج دینے جو لوگ اپنی بچیوں کی شادی ارینج میریج کر دیتے ہیں دیکھ بال کے نہیں کرتے ایسے ہی میریج کر دیتے ہیں کہ بچی ہیں یہ لوگ شادی تو کرنی چاہیے ایسے شادی اگر ماں باپ کو لگے کہ اگر وہ کر سکتے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اب گھر کے خرچے پورے کر لیتی ہو بس کبھی بھوکا رہنا پڑے کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں پورا کر لیتی کر لیتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ بلکل ہی فاقی ہو جائیں اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان خواتین کو کیا میسج دوگی ان ماں باپ کو کیا میسج دوگی جو دیکھے بغیر اپنے بچوں کی شادی کروا گئے بس ان کے لیے یہی میسج ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سب سے پہلے تو سسرال کو دیکھ بھال کے شادی کریں اگر وہ غیروں میں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو دیکھیں پرکیں وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ جو سب سے زیادہ مسلم سائل غیروں کے ہوتے ہیں غیروں کے ہوتے ہیں اپنوں کے نہیں ہوتے اپنوں کے کوئی آپ کے ساتھ کچھ کر بھی لے گا تو دکھ نہیں ہوگا دکھ نہیں ہوگا ناظرین یہ بائیس سال کی لڑکی جو کہ اب ماں بھی ہے ایک بچے کی لیکن زندگی میں اتنی مشکلات آئیں شوہر جانے کے بعد کہ اس کو غم یہ ہے کہ میرا بچہ بابا بابا کرتا ہے تو میرے دل پر چھوڑیاں لگتی ہیں یہ ہے اس بچی کی ابھی یہ سب کچھ اکیلے منیز کر رہی ہے یہ چاہتی ہے اس کی ہیلپی ہو جائے کوئی ایسی ہیلپ ہو جائے جہاں یہ اپنے بچے کو اور اپنے گھر کو اچھی طرح دیکھ بال کر سکے کوئی اپنا چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر لے تاکہ یہ کچھ کام کر سکے میں سکرین پر نمبر لگا رہا ہوں کوئی تنگ نہ کرے کہ شادی کر لو یہ کر لو وہ کر لو یہ ہیلپ چاہتی ہے یہ چاہتی ہے اس نے اپنے غم بتائیں بڑی مجبور ہو کے یہ میڈیا پر کون آتا ہے کوئی آ جاتا ہے میڈیا پر نہیں کوئی مجبوری میں آتا ہے بالکل ایسے یہ تو یہ ایک مجبوری میں آئی ہوئی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کریں تنگ کیے بغیر سکرین پر نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر کال کریں کال کر کے جہز کیش ہے آپ کا نہیں بنا لوگی دکان پر جانا ہے کہ جہز کیش بنا دو بینک اکاؤنٹ ہے نہیں وہ بھی بنا لوگی خوشش کرنا کے بان جائے ٹھیک ہے اس کا نمبر دے رہا ہوں یہ جہز کا آپ نے باہر سے بھیجنا ہے تو سمجھا کہ اسے ویسٹرن یونین سے کیسے لیا جاتے ہیں یا بینک اکاؤنٹ یہ انشاءاللہ بنا لے گی تو اس نمبر پر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں فیلال مجھے اس امید اس یقین کے ساتھ کی زندگیوں میں خوشحالی ہی رہے گی مجھے دینجازت خدا حافظ